بسم اللہ الرحمن الرحیم نازلین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازلین محترم ہم سے ایک یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر عورت ذات کماتی ہو تو شہر پر حکم چلا سکتی ہے تو یاد رکھیں دیکھیں اگر عورت اور یہاں یہ بھی بات معلوم کی گئی کہ اگر عورت کماتی ہے تو اس کی مالکہ کون ہے دیکھیں عورت ذات اگر کماتی ہے تو اس کی مالکہ وہی ہے یعنی وہ اپنی ذات پر ہی خرچ کرے گی وہی مالکہ ہے لیکن وہ کمانے کی وجہ سے شہر پر حکم چلانا شہر کو ڈی گریٹ کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے البتہ یہ یاد رکھئے گا عورت ذات کو کم سے کم ہی کمائی کی طرف آئے یعنی بتانا مقصد یہ کمائی کی طرف آئے یعنی مطلب یہ کہ فی زمانہ عورت ذات اپنے گھر سے کمانے کے لئے لکھ لے گی تو بہت سارے معاملات اس کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں کوشش یہ کریں اگر شہر اچھا کماتے ہیں تو وہ خود کمانے کے لئے نہ نکلے اسی طرح والد صاحب کی اچھی کمائی آمدنی اچھی ہے تو وہ عورت ذات یعنی بیٹی جو ہے کمانے کے لئے نہ نکلے ہاں اگر کسی کے گھر کے معاشی حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ پورا نہیں ہوتا بہت جو ہے مشکل ہوتی ہے دشواری ہوتی ہے گھر کا کرایا نکالنا اگر کرایا کا مکان ہے اسی طرح راشن وغیرہ کے لئے پیسے نکالنا ضروریات زندگی کے لئے پیسے نکالنا بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں عورت ذات کمانے کے لئے نکلے گی لیکن اس میں بھی شرع قیودات کے ساتھ جو ہے نامحرم کے ساتھ تنہائی نہ ہو اور اسی طرح جو ہے نامحرم کے ساتھ بلا تکلف باتے کرنا بیجا باتے کرنا اس سے عورت ذات میں گریز کرنا ہوگا البتہ اگر عورت کماتی ہے تو اس کی مالکہ وہی ہے وہ ملکیت اسی کی ہوگی وہ اگر شہر کو دیتی ہے سارا دیتی ہے تو سارا دے سکتی ہے نفس دینا چاہے نفس دے سکتی ہے اور نہیں دیتی تو شرع اعتبار سے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ اس تنہ کرنا کہ میں کماتی ہوں اپنے شہر سے بتتمیزی کرنا اونچی آواز سے بات کرنا اس کا نام بگاڑ کے نام لینا اس پر حکم چلانا یہ کام کرو فنا کام کرو یہ اچھا طریقے کار نہیں ہے یہاں میری مرد حضرات سے گزارش یہ ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد ساری ذمہ داری مرد پر آئید ہوتی ہے یعنی مرد ہی کمائے گا مرد ہی عورت کو کھلائے گا اسی طرح گھر کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد پر آئید ہوتی ہے تو اپنی بیوی کو اس طرح آپ کمانے کے لیے بھیجیں گے بلا وجہ تو زائد سی بات ہے انسان کی فطرت ہے ایک اکڑ ایک غرور ایک تکبر انسان کے اندر آتا ہے ایک انہ سی آتی ہے کہ وہ اپنی ایک ویلیو سمجھتا ہے کہ میری اب ویلیو ہے کہ میں تو کماتی ہوں تو مرد حضرات سے گزارش یہ خدارہ کوشش یہ کریں اپنی حلال آمدنی کے ذرائع کو بڑھانے کی کوشش کریں اچھے انداز میں کمائیں اور گھر کا خرچہ اچھے انداز میں چلانے کی کوشش کریں سارے معاملات کو خود مینج کریں اگر آپ خود مینج نہیں کریں گے اچھے انداز میں نہیں کمائیں گے رزق حلال آمدنی کے ذرائع نہیں بڑھائیں گے تو عورت ذات کو جب آپ کمانے کے لیے بھیجیں گے تو آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں وہ آپ نے فیض کرنے ہوں گے لیکن بہرحال اپنی ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر عورت ذات کماتی ہے تو وہ اپنے شہر پر حکم نہیں چلا سکتی اپنے شہر سے بدتمیزی نہیں کر سکتی اچھے آواز میں بات نہیں کر سکتی اس پر حکمرانی نہیں کر سکتی اسے بہت ساری چیزوں کا اس طرح حکم نہیں دے سکتی فلاں چیز لا فلاں کام کرو اس طرح حکمرانی کرنا یہ نامناسب عمل ہے تو اس سے عورت کی جو ویلیو ہے یا عزت ہے وہ شہر کی نظر میں کم بھی ہوگی تو بہرحال آسان لفظوں میں شہر کی ساری ذمہ داریاں ہیں کھانا کھلانا یعنی کہ ضروریات زندگی میں جو جو آتا ہے کہ رہائش دینا کپڑا دینا نفقے میں جو آتا ہے کھانا پینا دینا یہ ساری ذمہ داری شہر کی ہے باعمر مجبوری ہی بیوی کو کمانے کے لیے بھیجا جائے اسی طرح والد محترم سے سرپرست اگر مجھے سن رہا ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے کوشی یہی کریں خود اچھے انداز میں کمائے لیکن باعمر اگر واقعی کوئی مجبوری ہو اس طرح کی جو بیٹی کو کمانے کے لیے بھیجا جائے تو اس پر نگاہ بھی رکھی جائے اس کی حفاظت کی فی زمانہ پابندیاں یعنی کہ حفاظت کی ذمہ داری کو بھی سمجھا جائے تاکہ بری نظر سے برے لوگوں سے محفوظ رہے یقیناً آج اس گفتگو کو آپ سمجھ گئے ہوں گے جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے مجھے اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ